ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر عویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ ناظرین جب بات ہوتی ہے دنیا میں ایولوشن پروسس کی کسی بھی معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ارتقائی سفر ہے ناظرین اس کی جو سب سے اہم جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے کمیونکیشن ناظرین کمیونکیشن کا میڈیم سپوکن کمیونکیشن بھی ہو سکتا ہے سائن لینگویج بھی کمیونکیشن ہے لیکن ناظرین اگر بات کی جائے سپوکن کمیونکیشن کی جو ہم زبان استعمال کرتے ہیں ناظرین پھر اگلی باری آتی ہے کہ آپ کی زبان کا انداز بیان کیا ہے ناظرین یہ وہ خدادات صلائیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو خاص طور پر عطا کرتا ہے وہ پولٹیکل لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں ریلیجیس لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں وہ ہمارے شورہ حضرات بھی ہو سکتے ہیں اور میری طرح آپ کی طرح عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ وہ انداز بیان عطا کرتا ہے کہ جس کے تحت پھر ماسز کا جو ہے وہ نیریٹیو بیلڈ کیا جاتا ہے بیانیاں قائم کیا جاتا ہے لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے مختلف حالات پر مختلف واقعات کے حوالے سے ناظرین آج کا جو ہمارا شو ہے بڑا سپیشل ہے اردو ہماری زبان ہے میرا شو بھی اردو زبان کے اندر ہے کیا جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ناظرین ایک سبردست پروجیک آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک ڈاکیمنٹری فلم جس کا نام اکتارہ جو کے ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر کو ایک بہت بڑی شخصیت کو جو شاعر انقلاب کے نام سے پہچانے جاتے تھے جناب جوش ملی آبادی جن کا اپنا ایک ایرہ ہے ان کے ٹریبیوٹ کے لیے داکیمنٹری فلم بنائی گئی ہے جس کا پریمیر دنیا بھر میں کیا جانے والا ہے ناظرین ہم نے چاہا کہ ہمارے ویورز بھی اگر ان شہروں میں موجود ہوں تو ضرور اس پریمیر کا حصہ بنے اور اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو اٹلیسٹ اس پروگرام کے ذریعے اس داکیمنٹری فلم اور اردو کے حوالے سے جو خدمت کی جا رہی ہے وہ انفرمیشن آپ تک پہنچائیں اس پر بات کرنے کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے ہمارے بڑے پیارے دوست اور فلم کے ڈریکٹر پروڈیوسر اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب فہیم حامد علی صاحب السلام علیکم and welcome to the show میں بالکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اتنے خوش گفتار اور خوش الہان ہے تو آپ imagine کریں کہ ہمارے شورا کیسے رہے ہوں گے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ اور ان کے ساتھ بوجود ہے ماجد قازمی صاحب جو اس ڈاکیمنٹری فلم ایک تارہ جو بہت خوبصورت نام ہے اس کے مصنف بھی ہیں رائٹر بھی ہیں ماجد صاحب welcome to the studio اچھا میں چاہوں گا فہیم صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور پھر ماجد صاحب تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن دیں بیسکلی میں ایک فلم ایکر ہوں آرٹسٹ ہوں اور پشلے کئی سال سے اس فیلڈ سے منسلک ہوں کینیڈا آئے وے چوبیس سال ہو گئے اور اس حوالے سے کافی کامیاں ہوا جنرلی یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ آرٹ کے حوالے سے یا فائن آرٹ کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں نہیں ہو رہی تھیں کہ جو ہمارے ینگر کراوٹ کو یا ینگر جنریشن کو ٹریک کر سکے تو اس کے حوالے سے جوش لٹری سوسائیٹی نے مجھے یہ اسائنمنٹ دیا میری اردو سے شدبد ہے تو ویسے تو میں مین سٹریم کا فلمیکر ہوں لیکن اردو کی شدبد کی ہوئے سے انہوں نے مجھے اسائنمنٹ دیا کہ میں اس کو اس انداز سے پیش کروں اس شائر انقلاب کو کہ ہماری جو ینگر جنریشن وہ بھی آئے اور سنے اور دیکھے اور سمجھے اور ان کی فکر کو سرائے آج ہم فوکس کرتے ہیں ایک تارہ کے اوپر ماجی صاحب پلیز لیٹل بٹ اپنی اوپر میرا جو حوالہ تعریف کے لیے سب سے اہم ہے وہ تو یہ کہ بینکنگ سے تعلق رہا پچھلی دو دہائیوں تک اور بزنس بینکنگ فائننس اور پچھلے پانچ سہ سال سے لکھنے لکھا شاک تھا وہ بھی تقریباً بیس سال سے ہی روا دوا تھا اس کو میں نے آپ کہہ سکتے ہیں پیشا ورانہ حیثیت سے اڈاپٹ کیا ہے ساتھ میں جو میرا مین کام ہے وہ میری کمپنی ہے جو کہ ایک مارکٹنگ ایجنسی ہے تو اس پر مارکٹنگ اور برینڈنگ کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں اس ٹرائلنڈ برینڈ مینجمنٹ جو اس پروجیکٹ کو مینجمنٹ اور بزنس سائٹ سے لیڈ کر رہی ہے لیڈ کر رہی ہے بیڈ کر رہی ہے تو آپ چونکہ مصنف ہیں اس ڈاگیمنٹری فلم کے آپ سے ہی بات شروع کرتا ہوں کانسیپ پہ تو پھر تھوڑا آگے چل کے فہیم صاحب سے پوچھوں گا تو یہ جو ڈاگیمنٹری فلم ہے جوش ملی عبادی صاحب کا جو انتخاب آپ نے کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی دیکھیں شورا تو بہت ہیں بہت سارے عدیب ہیں جن پہ فلم بن سکتی ہے اور وہ اس کے مستحق بھی ہیں لیکن یہ سفر جس کا ہم نے یہ ابتدائی پہلا سمجھنے قدم ہے وہ جوش صاحب سے اس لیے کیا کہ جوش قدر منفرد ہیں بہت سارے دوسرے شورا کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ہماجہت فکر ہے اور فکر کی گہرائی اور سوال اٹھانے کی جو ان میں جررت ہے وہ بہت کم شورا میں ملتی ہے یعنی جس کو ہم انگریزی میں critical thinking کہتے ہیں تو ان کی جو شائری ہے وہ رومانوی بھی ہے وہ انقلابی بھی ہے وہ اخلاقیات کا آہاتہ بھی کرتی ہے مگر اس تمام موضوعات میں انہوں نے ایک نئی جہد ڈھونڈی ایک نیا رستہ اپنے لیے نکالا ہے اور ان موضوعات پہ بات کی ہے جن پہ بات کرتے ہوئے ایک عام شائر سو دفعہ سوچتا ہے سو وہ جو جررت ہے اس کے لحاظ سے بہت منفرج شائر ہے تو فہیم صاحب یہ جس جررت کا اور جس طرح انہوں نے مختلف جہدوں میں احاطہ کیا اپنی صلاحیوں کا مظاہرہ کیا تو وہ ناظرین اس documentary فلم سے کیسے دیکھ پائیں گے آپ کس طرح دکھا رہے ہیں جیسے ماجد نے کہا اس میں چھے ساتھ انگلز ہیں جی ادھر رومانس کر رہے ہیں ادھر انقلاب کی بات کر رہے ہیں ادھر فکر کی بات کر رہے ہیں ادھر انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے انسانی سوچ کے حوالے سے اور زندگی کا جو رہنس ان کا ڈھنگ ہے وہ کیسے انہوں چاہے اس کے حوالے سے تحفیمات کو ایک طرف رکھتے ہوئے بھوت پریت کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو عام سمجھ زندگی میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک اوپن پلیٹ فارم پر زندگی گزاری انہوں نے جی بالکل تو وہی پیغام ہے انہوں کا یہ جو یہ املگمیشن جو ہے تمام چیزوں کی یہ وہی پیغام ہے تو اس پیغام کو ظاہری بات ہے نریٹیف میں علی عمر جو ہمارے نریٹیف ڈائریکٹر انہوں نے اس کو اس انداز سے لیا ہے کہ شروع میں ظاہری بات ہے انٹرو ہے کہ جوش کون تھے کیا تھے جوش ملی آبادی کا اسلام شبی حسن خان پتھان فیملی سے تعلق ملی آباد کی تو اس کو لے کے چلے اور جس طریقے سے انہوں نے جوانی میں بلکل لڑکپن سے سمجھیں کہ شیر کہنے شروع کیا ان کا نام جوش کیوں پڑا ٹھیک ہے اس قسم کی چیزیں ہیں بڑی انٹرسٹنگ سی فلم کو اس طرح سے آگے لے کے چلے ہیں جو ایک نریٹیف چل رہا ہے اس میں سب چیزیں بیان ہو رہی ہیں پھر ساتھ ساتھ اس چیز کو مزید انٹرسٹنگ بنانے کے لیے مزید انگیجنگ ان کیپٹیویٹنگ بنانے کے لیے ان دمام چیزوں کو انیکمنٹس میں ہم نے کیا ہے انیکمنٹس ہیں اس زمانے کے کہ کہاں نہرو صاحب اس میں ہیں کہاں جوش ہیں کہاں جوش کا حیدرباد دکل سے نکالے جانا ہے کہاں ان کا کسی گورنمنٹ کے افسر سے بحث و مبایثہ ہے کہاں وہ کسانوں کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سی ایک سٹوری ہے جو اس ڈاکومنٹری فلم کو اس نے ڈاکیو ڈراما بنا دیا تو میں چاہوں گا کہ یہ جب بات تو کرتے رہیں گے لیکن ناظرین جب تک ہم ان کو کوئی ویجول نہیں دکھائیں گے وہ کنیکٹ نہیں ہوں گے ناظرین آئیے آپ کو جوش ملی آبادی کے حوالے سے جو ڈاکومنٹری فلم فہیم صاحب اور انٹری ٹیم نے مرتب کی ہے ایک تارہ اس کا نام ہے بہت خوبصورت آئیے اس کا آپ کو ٹریلر دکھاتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھتے ہیں ماجی صاحب کمال ہے اور فہیم صاحب یہ جو ٹریلر میں نے بھی دیکھا ناظرین نے بھی دیکھا بڑی انگیجنگ اور جس طرح آپ نے بھی ایکسپلین کیا میں چاہوں گا ماجی صاحب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ایک کے بعد ایک کانسرٹس ہوئے چلے جا رہے ہیں بڑے بڑے شائنی ٹائپ کی ایونٹس آتے ہیں اور یہ اردو ریلیونٹ گو کے شاعر بڑے اچھے اور بڑے اچھے انداز سے اپنے فلم کو باندھا ہے نیریٹیو کریٹ کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس طائب کی ڈاکیمنٹری فلمز دیکھنا چاہتی ہے میرے خیال سے جب بھی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کنسیف کیا جائے تو اس سے پہلے یہ سوچا جائے کہ حاضرین سامین ناظرین کون ہیں ان کے رجانات کیا ہیں اور ان کے حساب سے کیا کانٹینٹ پیش کرنا چاہیے اور ہمارا جو پلاننگ کا فیز تھا فہیم کی ظاہر ہے ایڈوائز شامل حال رہی تو جب میں نے خالی صفحے سے شروع کیا تو صرف یہ نہیں تھا کہ ڈائلاغ لکھنا شروع کروں یا وائس آور نیریشن لکھنا شروع کروں وہ پورا ایک پلاننگ کا سفر ہوتا ہے اس میں پہلا سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ کون لوگ ہے جو فلم دیکھیں گے اور وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ جیسا فہیم نے بتایا ہم نے فلم کو مرتب ایسے کیا ہے کہ وہ ایک بڑے ڈیموگرافک گروپ کے لیے ریلیونٹ ہو اس میں نوجوان نسل بھی ہے بڑی عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں تو لہٰذا اس میں گانے ہیں اس میں انیکٹمنٹس میں اس میں انٹریوز بھی ہیں تو یہ سب کے لیے موضوع ہے ناظرین یہاں پہ ہمیں چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تھوڑا سوار جانیں گے کتنا عرصہ لگا اس ڈاکیومنٹری فلم کو مکمل ہونے میں اور یہ میرے اور آپ کے شہر میں کب اور کہاں آ رہی ہے کہ جو اردو سے پیار کرنے والے لوگ ہیں شاعری سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں اور آرٹس کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ آ کے اس کو اپریشیٹ کریں اور اپنی میمری لینز کے اندر جائیں یا وہ جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم جو ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ویجولی ہم دیکھیں جو کام فہیم حامد علی صاحب نے اور ماجد صاحب نے اس زبدس فلم ایک تارہ میں کیا ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہی گا ناظرین ویلکم بیک بہت شکریہ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں اس ڈاکیمنٹری فلم کے حوالے سے جس کا نام ایک تارہ ہے جو ٹریبیوٹ کے طور پر بنائی گئی ہے جوش ملی عبادی جو کہ شاعر انقلاب کے نام سے مشہور ہے اور ان کا ایک زمانہ گزرا ہے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے اس حوالے سے بات بھی سنی ناظرین اب جانتے ہیں کہ یہ فلم جو ہے وہ کب اور کہاں ریلیس ہونے جا رہی ہے اور میں اور آپ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں فہیم صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں اور اس کا مینگنیٹیوٹ کیا ہے اور دنیا میں کہاں کہاں دکھائی جائے گی ایک تارہ کے حوالے سے تھوڑا سا ایکسپرین کرتا چلوں کہ ایک تارہ تو بس سمپل ہے کہ آدمی فون آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ اسے تارہ کی بات کر رہے ہیں شاید ایک تارہ بسکلی ایک وہ انسٹرمنٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایک سنگل وائر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ستار کی ٹائپ کا ستار کی ٹائپ کا سمجھ لیں لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ اس ایک تار میں سے ساری دھونے نکلتی ہیں وہ وہ اب ستار میں کیوں ہیں ستار کیونکہ ساتھ تار ہے ٹھیک ہے اس لئے ستار کا گٹار ہے اب دیکھیں ایک وائر ہے آپ اس میں جو بجانے والا ہے جو اس کو پلے کرنے والا ہے وہ کیا نہیں سنا رہا آپ کو سب سے پہلی چیز سے کہ ایک تارہ اس حوالے سے یہ ہے تو شخصیت کے ساتھ جو آپ نے نام وہ یہی کہتے ہیں کہ ساری دھرتی میرا آگن irrespective of caste, creed gender, culture, religion whatever ان کی سوچ جوش کی جو تھی بہت مختلف تھی اس حوالے سے تو میں نے یہ سوچا کہ ساری باتیں اس میں ان چیدہ چیدہ scholars کی نام بھی شامل ہیں افتخار عارف صاحب ہو گئے خوش بخشو عزائد صاحبہ ہو گئی ساری حسن منٹو کے بیٹے ہو گئے انڈیا سے ڈاکٹر خالد علوی ہو گئے شارف صاحب ہو گئے فاطمی صاحب ہو گئے یہ professors ہیں, intellectuals ہیں عدب کے اوپر ان کی گرفت ہے اقبال حضر صاحب جو جوٹ literary society کے روح روا ہیں سہت اس ساتھ سے ان کی یہ کاوش رہی ہے کہ اس literary society کے حوالے سے اردو زبان کو اور شورہ کی جو جو پذیرائے ہوتی رہے اور ان کی جو میسیجز ہیں وہ سامنے آتے رہے لیکن میں نے ساتھ میں یہ شرط رکھی تھی کہ میں یہ چھ سات آٹھ نو دس جتنے بھی کہلیں آپ seniors تو ہوں گے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی میرے لوگ ساتھ ہوں گے وہ سب کم عمر ہوں گے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے criteria یہ تھا اب وہ ہر فیلڈ سے میں لوں اگر ڈی او پی ہمارا وہاں پچیس سال کا کام کر رہا ہے تو اس کا انٹرنس کیسے develop گوا ہے ہماری جو production coordinator ہے سیمی الہائی کراچی میں تین سال سے میرے ساتھ کام کریں ان کی کیا age ہے پھر ہماری جو performers ہیں اس کے اندر آپ نے اس میں گانے ہیں ہماری جو singers ہیں کسی کی بھی age 30 years سے زیادہ کی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے ساتھ ساتھ seniors کو بھی اس میں شامل کیا میدی حسن صاحب کے ساتھ زیادہ کامران میدی حسن صاحب نے theme song آیا اس کا بول اکتارے جن 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 یہ ان کا theme song ہے تو اس طرح سے جو ہم نے میں نے جو 150 younger crowd کو لیا younger generation کو لیا تو ان کا involvement انہوں نے سمجھنا چاہا مور جوش کو ذاری بات ہے ان کے حوالے سے جب اس چیز کی تشیر ہوگی ان کے platform سے چیز جائے گی تو اس generation تک پہنچے گی اسی age group میں پہنچے گی تو دونوں goals achieve ہو رہے ہیں achieve ہو رہے ہیں استفادہ آپ intellectual سے seniors سے بھی کر رہے ہیں transfer بھی کر رہے ہیں ان younger generation کے میں حیران رہے ہیں بہت سائے لوگ نے بلا ہاں ہمیں کچھ پتا ہے جوش کے بارے میں لیکن آپ ہمیں بتائیں we would love to work جی مجھے poetry سے بڑا لگاوا ہے لیکن مجھے کبھی guidance نہیں ملی تو آج وہی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اس انداز سے وہ کام کر رہے ہیں اس میں کہ جیسے ان کی بھرپور دسترس ہو زبان کے اوپر بھی اور لٹریچر عدب کے اوپر بھی کیا بات ہے عباجی صاحب کتنا عرصہ لگا اس ڈاکیمنٹری کو یہاں تک پہنچنے میں اس میں اگر آپ پینڈیمک والا ٹائم ملا لیں تو تین سال سے زائد مدت لگی ہے بنانے میں کیونکہ بیچ میں ظاہرہ گیپ آگیا تھا حالات کی وجہ سے دیورنگ دی پینڈیمک لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ بظاہر آپ کو ایک سوا گھنٹے کی جو فلم نظر آتی ہے سینیما کے اندر اس کے پیچھے بہت طویل کابش ہوتی ہے بہت مہیند ہوتی ہے لوگوں کو ایمیلیں لکھنا ان سے وقت لینا ٹریول کرنا ایکوپمنٹ ارینج کرنا ٹیم بنانا فلمنگ ہو رہی ہے ایڈیٹنگ ہو رہی ہے مہینے لگ جاتے ہیں تو اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو فلم جو میں نے سوال پوچھا کہ اب یہ کہاں کہاں پر پریمیر ہو رہی ہے اور لوگ کیسے ان شہروں میں آکے اس کو دیکھ سکتے ہیں پہلے میں مختصرا بتا دوں اس کی جو فلمنگ ہوئی ہے وہ کراچی لاہور اسلام آباد ملٹن کیلگری لنڈن اور اگر میں کوئی ملی آباد لکھنا ہو بہا تو یعنی یہاں یہاں کی شوٹس ہیں یعنی یہاں شوٹس ہوئے بلکل تو فلم جو ہے وہ سپریڈ اوور ملٹیپل لوکیشن اور جہاں رونمائی اس کی ہونے جاری ہے اس میں بھی ابھی تک پندرہ سولہ شہر ہیں لیکن آئے دن پندرہ سولہ کم تو نہیں ہے جی اس میں ایڈ ہو رہے ہیں اور ایڈ ہو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اردو زبان کو سمجھنے والے بولنے والے دنیا میں ہر جگہ ہیں تو آئیڈیا یہی تھا کہ صرف پاکستان یا ہندوستان کے لیے یہ فلم نہیں ہے اور جوش ان کا آفاقی ان کی فکر ہے ان کا کلام وہ تمام لوگوں کے لیے ہے تو وہاں تک جانا چاہیے جہاں وہ نئی نسل موجود ہے جن کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اردو کو اپنائیں لہٰذا امریکہ کے شہر ہیں ہیوسٹن اور شکران پہلے میں ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے پہلا شو ٹرانٹو میں 29 اکٹوبر کو 29 اکٹوبر کو کینیڈا میں یہ فلم جوکیمنٹری فلم ریلیس ہوگی پہلی رونمائی تقریب اس کی یہاں پہ ہوگی اس کے بعد دوسرا شو جو ہمیں کنفرم ملا ہے وہ 18 نومبر کا ملا ہے ہیوسٹن سٹیفورڈ سینٹر کا پہ تیسرا شو جو ہے اردو عالمی کانفرنس کے دوران 2 دسمبر کو ہفتے کے دن کراچی آرٹس کانسل میں ہے پھر خوش قسمتی ہماری ہے کہ لاہور کے ریڈ فورٹ میں لال قلعہ میں جشن افتخار عارف منایا جا رہا آٹھ دسمبر کو اس کی جو اناگرل ہے اس کے دوسرے دن ہمارا شو ریڈ فورٹ میں ہے اس کے بعد پی این سی اسلام آباد اب یہ سب کر کے جب ہم واپس آئیں گے تو ظاہری بات ہے موسم یہاں سرد ہو چکا ہوگا اب یہ بات ہوئی رہی تھی تو ہماری جو عدبی سوسائیٹیز یورپ میں وہ فعال ہے وہ سرگر میں عمل ہو رہی ہے وہ ہو گئی ہم ان تک پہنچتے نہیں ہم ایکسچینج پروگرمز پیریس کے ساتھ کیوں نہیں کرتے آسلو کے ساتھ کیوں نہیں کرتے برسل کے ساتھ کیوں نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ہم سمجھتے کہ وہاں کوئی اس قسم کی چیز ہے نہیں آلہ کے بھر پور ایکٹیوٹیز مانگ ہمیں جو یورپ کے لئے پہلا شو ملا ہے وہ پیریس کا ہے سیکنڈ شو ہمارا برسل ہے اور تھرڈ شو ہمارا یورک شائر یعنی یوکی تو جیسے جیسے دیٹس ملتی جارہی ہیں یہ شوز لائن اپ ہوتے چلے جارہ یہ فلم کینیڈا سے نکل کے ریاست متحدہ امریکہ سے ہوگی تو پاکستان کا رکھ کرے گی پھر یہ یورپ میں آئے گی اور یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو عدب سے پیار کرنے والے اور سوسائیٹیز موجود ہیں وہاں اس کی رونمائی ہمارا کیونکہ ریسنٹ تجربہ ہے میرا ماجد کا ہمارا سارا کرو ہم نے اپنی فلم سٹیٹ فاس کو کان فیل فیسٹیبل میں دکھایا بیس میں کو کان فیل فیسٹیبل ایک ایک الگی دنیا ہے فلم کے حوالے سے تو یہ جو شمالی عبادی کی فلم فرن فلم کیٹیگری میں انگلیش اور فرنچ سب ٹرائٹنز کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو فرن فلم کیٹیگری میں اگلی دفعہ کی جو کان فیل پیسٹیول اس میں سمیٹ کر رہے ہیں یہاں کے جو ٹرانٹو کے رہنے والے ہیں وہ اگر اس پریمیر کا حصہ بننا چاہتے تو پریمیر کا حصہ بننے کے لیے تو زیادہ پارٹنر بہت گریشیس لی انہوں نے اس کا لنچ کیا سب کے لیے تو لنچ کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ جو فلم سے پہلے ہم ایک پویٹک فیشن ایک سرائی وگنزا کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دیزائنر ہیں یعنی وہ کر رہی ہے تو لائیف پروگرم ہے سٹیج کے اوپر پویٹک ایک سرائی وگنزا ہے اور اس کے ساتھ جوش کی شاعری کے اوپر کچھ ڈینس ہیں اور اس کے ساتھ ریسائٹلز ہیں شاعری کے تو یہ آہات ہے اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بڑا اچھا ہے لائیو انٹرٹین منٹ کا پروگرم بیفور دی فلم ہے اس کے بعد ہے اوکویل میں سینیپلیکس ونسٹن چرچل سینیپلیکس میں جو مین سٹریم سینیما ہے سینیما نمبر 14 پہ 29 اکتوبر کو دوپیر بارہ بجے اور جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ پر سکرین پہ دیئے وے نمبر ہیں ان پہ رابطہ کر لیں تو ٹکٹ کی انفرمیشن محاصل سکرین پہ دیئے نمبر ہیں ایمیل ایڈرس ہیں جہاں بھی جس طریقے سے بھی چاہیں وہ رابطہ کر لیں تو بہت اچھے جناب یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو کے حوالے سے اس طرح کا کام جو ہے وہ کینیڈا میں بیٹھ کے آپ لوگ کر رہے ہیں انڈیا یا پاکستان میں اگر ہم نے کسی سے سنا ہوتا تو پھر تھوڑی سی سمجھ آتی کہ وہ اس ماحول کے اندر ہیں ان آرٹ کانسلز کا حصہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں تو ماجی صاحب آپ کو بھی بھی وش یا بیسٹ کہ 29 اکتوبر کو یہ فلم جب یہاں پہ اس کی برا کو وہ تریبیوٹ جو وہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ وہ آپ دیتے چلے جائیں گے کلوزی میں کچھ کہنا چاہیں گے شکریہ آپ کا آپ کے تعاون سے آپ کے حوالے سے جیو کے حوالے سے ہم میں کرتا ہوں اردو کا انگلیش میں اور آپس میں لڑتا رہتا ہوں کہ یہ لفظ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے تو ہماری جو جنریشن ہے اگر وہ آپ کو پتہ ہمارے بچے اردو سن رہے ہیں لیکن بولنے میں ان کو بہت دککت ہوتی تو کچھ نہ کچھ موضوعات پہ بھی رکھی جائے جن پہ جور صاحب نے شائری کی ہے اور خاص طور پہ آنے والی نسل کو متوجہ کرایا جائے ان سبجکس کے اوپر اور بہت مشکل کام نہیں ہے انٹرنیٹ کے زمانے میں آپ لائیبریری جا کے جور صاحب کی کتاب نہیں دوننی پڑے گی آپ صرف گوگل کے ذریعے معلومات کر سکتے کہ انہوں نے کن موضوعات پہ کی لکھ اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی ینگر جنریشن تک اس نالج کو وزنم کو ٹرانس شکریہ بہت شکریہ ماجید صاحب ان فہیم صاحب بہت شکریہ ماجید صاحب ہم نے بات کی خوبصورت فلم اکتارہ جو فہیم صاحب نے اکسپلین بھی کیا کہ نام انہوں نے کیا سوچ کے رکھا جوش ملی عبادی شائر انقلاب کے نام سے مشہور ان کو دی جانے والے ٹریبیوٹ پہ یہ دوکیمنٹری فلم 29 اکتوبر کو کینیڈا میں ریلیس ہونے جا رہی ہے اور کینیڈا کے بعد یہ امریکہ یورپ پاکستان دنیا بھر کا رخ کرے گی ناظرین جو اردو سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اردو بولنے والے لوگ ہیں میرے اور آپ کی طرح ناظرین یہ ضروری ہے کہ ہم اردو زبان سے محبت قدم بھرنے کیلئے اس فلم کو بھی آکے دیکھیں اور اس کے حوالے سے بات بھی کریں لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں ناظرین جو مزہ اپنی زبان بولنے میں ہے اور اپنی زبان میں کمیونکیٹ کرنے میں ہے اس میں ہمیں پرائیڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ناظرین میرا اور آپ کا بھلا بھی ہے کہ اردو زبان میں کتنی وسط ہے اور اردو زبان کے اندر لوگوں نے کس زبان میں کس طرح کی کنٹریبیشن کی ہے کہ آج میں اور آپ یہاں پہ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرتے وئے اپنا لوہا بنوار رہے ہیں ناظرین اپنے خیال رکھے گا اگلے افتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام وآلیکم